بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیری آسے ہوں گے آج ایک بہت ہی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آزر ہیں آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی زبردست ہے آپ اس کو غور سے سننا آخر تک ویڈیو کو دیکھنا اور ایک ایک بات کو سمجھنا آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بینکنگ کیریئر میں گروت کیسے کی جاتی ہے بینک میں جاب کیسے حضل کی جاتی ہے اور بینک میں جاب لینے کے بعد پروموشن گروت کیسے ہوتی ہے اور آپ کس کس پوسٹ کے اوپر جاب لے سکتے ہیں اور جو اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کس کس پوسٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں آپ بینک جاتے ہوں گے آپ نے بینک ویزٹ کیا ہوگا تو آپ نے مختلف لوگوں کو دیکھا ہوگا مختلف سیٹس چلا رہے ہوتے ہیں تو میں آج آپ کے ساتھ ایک ایک چیز ان کے ایک ایک پوسٹ اس کے بارے میں کولیفیکیشن ان کی سیلری پیکیس سب چیز شیئر کروں گا ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کوئن ڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے ایکن کو پریس کر کے رکھیں تاکہ اس طرح انفرمیٹی ویڈیو آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے اب سب دو سے ایک قیمتی باہ کا شکریہ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف درستو بینکنگ ایک بہترین فیلڈ ہے ایک بہترین انڈسٹری ہے اور اس کا عزم پاکستان میں کافی اچھی جاب ہے اس کا جو ہے نا کوئی اس میں وہ نہیں ہے سیلری رکنے کا چانسز یا کوئی کرائیسز یا کوئی سٹے وغیرہ یا کوئی ٹرمنیشن اس طرح جیسے باقی جبز اور سرکاری ڈیپارٹمنٹ میں چل رہے تو یہاں آپ بہ آسانی جاب لے سکتے ہیں اس میں آپ کوئی سفارش کوئی پیسے کی لیندین کوئی رشوت وغیرہ کچھ بھی نہیں چلتی نہ یہاں پہ کوئی سیاسی اپروچ یا کوئی ہیوی کالز وغیرہ کرانی پڑتی ہیں اس کے لئے آپ کو جو منیمم کولیفیکیشن چاہیے وہ ہے بیچلر بی اے بیس پہ ٹھیک ہے ماسٹر کیا ہوئے ایم ایسی ہے ایم اے ایم ایم ایکنومکس ہے ایکس و اے زیڈ ایم بی اے بی بی آنرز بی کام ایم کام ڈیپ کام جو بھی کیا ہوئے وہ گوڈ ہے لیکن سمپل اگر آپ بی اے ہیں بی اے کی بیس پہ آپ کیشئر بھرتی ہو سکتے ہیں مختلف بینکس میں کیشئر کو مختلف کٹیگریز میں دیوائٹ کیا گیا ہے کوئی کہتا ہے اس کو بی اے سو برانچ سرویسز آفیس سار کوئی اس کو کہتا ہے کیش آفیس سار کوئی کہتا ہے ٹیلر کوئی کہتا ہے یو ٹی یونیورسل ٹیلر تو ہر طرح کی کٹیگری میں اس کو کہا جاتا ہے تو اس کے لئے آپ کی کام سے کام بیچلر ڈگری ہونا ضروری ہے اس کے لئے یہ ہے کہ آپ بینکس کی وقتاں پر وقتاں جابز آتی رہتی ہیں ہر بینک کی ویب سائٹ کو ریگولرلی آپ چیک کیا کریں آپ اس کے اوپر اپلائے کر کے آن لائن ٹیسٹ کے لئے آپ کو کال آئی گی آج کل تو ویسے کرونا کے ڈیس چل رہے ہیں تو آج کل سکریننگ ٹیسٹ ہے آن لائن گھر بیٹے ٹیسٹ انٹرویو ہے اور اس طرح ہائرنگ ہو رہی ہے اگر اس سینریو سے ہٹ کے میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو ٹیسٹ کے لئے کال آئی گی آپ وہاں پہ ٹیسٹ پہ جائیں گے ٹیسٹ کے لئے ہر ہونے کے بعد آپ کو انٹرویو کے لئے بلائیں گے انٹرویو ہو جانے کے بعد پھر آپ میڈیکل کے لئے کال آتی ہے میڈیکل کے بعد آپ کا آفر لیٹر ایشو ہوتا ہے تو سٹارٹ جو آج کل ہر بینک کیشئر کو لے رہے ہیں وہ ہے بتیس ہزار پوائنٹ سو روپے سے یعنی کہ سکس منت کا یو بیل میں پروبیشن پیریاد ہوگا آپ کا چھے منت پروبیشن پیریاد سے مراجعہ ہے کہ آپ کو ایک ٹرائل بیس پہ رکھتے ہیں آپ کو کام سکھاتے ہیں کام سکھنے کے بعد چھے منت بعد آپ کو کنفرمیشن ہو جاتی ہے اور کنفرمیشن کا لیٹر آپ کو ریسیو ہو جاتا ہے یہ تو ہو گئی کیشئر کیشئر کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے ایک چیف ٹیلر اس کو کہتے ہیں سی ٹی بھی کہہ دیتے ہیں یا اس کو بی ایس ایس برانچ سرویسز سپروائزر بھی کہہ دیتے ہیں یا کیس سیل انچارج بھی کہہ دیتے ہیں یا ان کا وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ایم ٹی ایس منیجر ٹیلر سرویسزززiments جو کیشئر کا سپروائزر ہوتا ہے یعنی کیش بنیجن کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے پھر ان دو پوست کے بعد آ جاتی ہے بی او ایم برانچ اپریشن مینجر جو برانچ منیجر سے نیچے ہوتا ہے برانچ اپریشن منیجر کی طرح برانچ اپریشن منیجرہ مدہر آپ کو یہاں بھی بتا دوں کہ ڈائریکٹ اور برانچ اپریشن منیجرہ نہیں ہو سکتے جاب لینے کے لیے دو پوسٹ ہیں بینک میں انیشیل سٹیج جو کہ فریش بندہ ہائرنگ جس کی ہوتی ہے پہلی پوسٹ ہے بی ایس او جو آپ کو میں نے کیشئر بتاتی ہے دوسری ہے آر ایم جس کو ریلیشنشپ منیجر کہا جاتا ہے وہ اسسٹنٹ منیجر ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جرنل بینکی میں مارکٹ یعنی کہ دو فیلڈ چال دی ہیں بینک میں آپریشن اور سیل مارکیٹنگ یعنی کہ سیل سے مراجیہ ہے کہ بینک کے لیے ڈیپوزٹ گارڈیز گارڈیوں کے ٹارگٹ ایکاؤنٹس بینک کا انشورنس اس طرح کے یہ بینک کے ٹارگٹس ہیں وہ سیل میں آپ آر ایم جا سکتے ہیں تو کیشئر بھرتی ہونے کے بعد آپ کچھ ٹائم ورک کرتے ہیں آپ کی پراگریس اچھی ہوتی ہے تو آپ کو پروموٹ کر کے بی ایس 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 چیف ٹیلر بنایا جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو برانچ آپریشن منیجر بنایا جاتا ہے بی او ایم ٹھیک ہو گیا تو جو بندہ آر ایم بھرتی ہوتے ہیں آر ایم بھرتی ہونے کے لیے کم سے کم آپ کو بیچلر ڈگری یا ماسٹر ڈگری آپ کی ہو یا سکسٹین جیئر کوالیفیکیشن جس کو کہا جاتا ہے وہ اگر ہو تو آپ آسانی آر ایم کی پوسٹ جب بھی کسی بنک کی جابز آتی ہیں تو بی ایس او کے ساتھ آر ایم کی لازمی وہ منشن کرتے ہیں کہ آر ایم ہمیں چاہیے ریلیشنشیپ منیجر اس کا بھی سیم اسی طرح چھ مہینے کا پروبیشن پیریاد ہوتا ہے اور اس کی بھی سیلری پینتیس ہزار روپے سٹارٹ ہوتی ہے گریٹ 3 افیسار ہوتے ہیں کیشئر بھی گریٹ 3 افیسار ہوتے ہیں یہاں سے آپ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے ورکنگ کریں ٹارگیٹس جو ہوتے ہیں بینک کی طرح سے ٹارگیٹس پورے کرنے کے بعد تو آپ کو برانچ منیجر بی ایم یعنی اس کو کہا جاتا ہے اس کی طرف آر ایم پروموٹ ہو کے جاتا ہے تو کیشئر بوم برانچ اپریشن منیجر اور بی ایم آر ایم بی ایم یہ آر ایم بی ایم کی جو جاب ریسپانسیبیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ بینک کے لیے جو ٹارگیٹس ہیں ڈیپازٹ ہو گیا پیسے لیانا اکاؤنٹس کلوانا انشورنس کرانا گاڑی سیل کرنا لاکرز ہو گئے کریڈٹ کارڈز ہو گئے یہ سارے ٹارگیٹس آر ایم کے ذمہ ہوتے ہیں جو انہوں نے فل فیل کرنے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد پروموٹ ہو کے وہ برانچ منیجر کی طرف جاتا ہے برانچ منیجر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیوز کے نیچے کچھ ایسی برانچے ہیں جہاں پہ تین من برانچ ہے تو تیک بی ایم برانچ منیجر بوم اور کیشئر کچھ بڑی برانچے ہیں وہاں پہ جو ہیں اپریشن افیسر بیٹھ ہوتا ہے جنرل بینکی میں جو بائر اکاؤنٹ اوپننگ بغیرہ کی لیند ہے چیک بوک ایٹی ایم دے رہے ہوتے ہیں وہ اپریشن افیسر اپریشن منیجر کیشئر آر ایم یہ اس طرح کے ساری کٹیگریز ہیں برانچ منیجر کے بعد پروموٹ ہو کے ایریا منیجر ہوتا ہے یا ڈسٹیک منیجر جاتا ہے یعنی کہ ڈسٹیک کی جتنی بھی برانچے ہیں وہ ان کا ہیٹ بنتا ہے اس کے ذمہ بھی ٹارگیٹس ہوتے ہیں وہ ٹارگیٹس اپنے کور کرنے کے بعد تو آگے فردر وہ پروموٹ ہوتا ہے وہ جو آر ایریا منیجر بیٹھتا ہے کم از کم اس کا گریٹ ون یا ای وی پی اسسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ ہوتے ہیں اسسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ کے بعد پروموشن لے کے وہ وائس پریزیڈنٹ وی پی بنتے ہیں پھر وی پی کے بعد وہ ایس وی پی بنتے ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ سینئر وائس پریزیڈنٹ کے بعد وہ بنتے ہیں ای وی پی ایکزیکٹی وائس پریزیڈنٹ پھر سی وی پی سینئر ایس ایکٹیو وائس پریزیڈنٹ اور پھر پریزیڈنٹ اس طرح یہ آپ کی پروموشن آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بینک میں پھر ایک پروڈکٹ ہے جس کو بینک کا انشورنس کے نام سے کہا جاتا ہے اور میں نے اپنے چینل پر فول ڈیٹیل انشورنس کی ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو اس انشورنس کے کمپنیز ہے ای ای ایو ہو گئی جوبلی لائف ہو گئی آدم جی ہو گئی سٹیل لائف ہو گئی تو ان کے بقیدہ اپنی ہائرنگ ہوتی ہے ان کے اپنے ریپیزنٹیٹیو بیٹھتے ہیں ان کو بی ای سی کا جاتا ہے بینک کا سیلز کنسلٹنٹ وہ بقیدہ ایک سیٹ ہوتی ہے فی میل یا میل اس پر بیٹھتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں اور پر ٹارگیٹس کرتے ہیں پیپر سنبھالنا ڈاکومنٹ سنبھال کے رکھنا وہ چرز ہوتے ہیں سارے ڈیلی کے کوئی باہر کا کام وہ اندر صفائی کے لیے وہ پی اینڈ رکھتے ہیں سارا یہ بینک کا حیرارچی ہے تو اس طرح آپ کم از کم بیئے ہیں تو آپ لازمی اپلائی کریں ماسٹر ڈگری ہے بیچلر ڈگری ہے سکسٹین جیئر کوالیفیکیشن ہے تو آپ آسانی بینک میں جاب لے سکتے ہیں اچھی خاصی سیلری ہے اس کے بعد جب پروبیشن پیریٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ الیجیبل ہو جاتے ہیں ہاؤس لون کے لیے موٹر سائیکل لون ہو گیا ادھر کوئی آپ نے لینے لون گاڑی کا لون کار فائنانسنگ چاہیے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ایڈوانس سیلری کچھ لینا چاہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن پروبیشن پیریٹ میں آپ کو کوئی لون نہیں مل سکتا تو اس کے اوپر مرکہ بھی بہت کام ہے یو بی ایل میں فور پرسنٹ چارج کر رہے ہیں اپنے پلائی پر یئر کا تو اچھی خاصی جو ہے نا آپ کو سپورٹ مل جاتی ہے تو ایک بہترین فیلڈ ہے اگر آپ جائن کرنا چاہیں تو میں نے آپ کے ساتھ ہیچ ایڈیوری اس کا سارا شیئر کر دیا ہے تو بینک کی ویب سائٹس ہیں ریگولر چیک کرتے رہا کریں ایم سی بی کی ریسنٹ ہی جابز آئی ہوئی ہیں اب بی بینک ہو گئے یو بی ایل ہر دو سے تین منت بعد ان کی ویب سائٹ پہ آتی ہے اور یہ بغیدہ ریگولر بیسز پہ ہائرنگ کر رہے ہیں گریڈ تری افیسر ہوتے ہیں پرمنٹ ہر قسم کی فیسیلٹیز بینک ان کو دیتا ہے ہسپیٹالیزیشن فیسیلٹی بھی دیتا ہے ہیلتھ انشورنس کی بھی دیتا ہے آپ کو ہیلتھ انشورنس کارڈ بنا کے دیے جائیں گے جو پینل پہ ہسپیٹال ہے وہاں سے آپ اپنا علاج بخیرہ کرا سکتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو جان ساری ڈیٹیل سمجھا گئی ہوگی اور آپ اپنی پروموشن کیسے لے سکتے ہیں اور جاب کیسے لے سکتے ہیں میں نے آپ اسے شیئر کر دیا ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا پھر بھی کچھ پوچھنا جائے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا ویٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوئے موبائل نمبر بھی دیا ہے آپ مجھ سے اینی ٹائم کنٹیک کر سکتے ہیں اب سب دوستے حکیمتی وقت کا بھی شکریہ تھینکیو اللہ حافظ